اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں سب تھی ٹاک ہوں کے اس ویڈیو میں ایف ایلس اینڈ ایلس ایف ہم پڑھیں گے کہ یہ کس طرح ایلس ایف اور ایف کا کیا مطلب ہے ایلس کیوں یوز ہوتا ہے ایف کیوں یوز ہوتا ہے ایلس کیوں ہوتا ہے اور ایلس ایف کس لئے یوز ہوتا ہے یہ سارا کچھ پڑھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ یوز کرنا ہے اور اس میں کس چیز کی آپ لوگوں نے کس چیز کی احتیاط کرنی ہے کیوں یہ ایرر دے رہتی ہیں کچھ چیزیں کیا چیز آپ چھوڑ جاتے ہیں کہ مس کر جاتے ہیں یہ غلط لکھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی اس میں ایرر دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ویریابل بنا لیتے ہیں ڈالر ایک سی ڈی کوئی ڈو تین اس کی ویلیو دے دیتے ہیں اور ڈالر وای ہم دے دیتے ہیں کوئی اس بھی دے دیں آپ نائنٹین دے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایف کیا ایف کیا مطلب کیا ہو گیا یہ کرو یا یہ ہو اگر یہ چیز ہو تو یہ چیز پر فارم ہو ایف میں یوں آپ نے لیکنس میں ایف اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی نے کچھ چیز اسائن کر دینی ہے کہ یہ اس کے ایکوال ہو یا کچھ بھی یہ کنڈیشن بنانی ہے کہ یہ چیز پر فارم ہو رہی ہو یہاں آپ کی ایک جاب کی loose کرو پہ ایف جاب لیکن ڈالر ایکس ہم اسائیمنٹ اپریٹر کو جو کرتے ہیں اگر یہ دیکھنا ابھی ٹین دکھا چلیں ٹین ہی رکھ لیتے ہیں یہ اس پر ٹیو رکھ لیتے ہیں ایک کو ٹیو ہمیں شوک رہا ہے اگر یہ ٹین ہو تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں ایل سے اور پھر میں آگے بعد میں آپ کو ایل سے بھی لگا کے دکھ رہا ہوں گا اس کے بعد ایک کو فالس اگر یہ اس کے ایکوال نہیں ہے ٹین کے تو فالس ہمیں چھوک رہا دے ہمیں اس کے اور پور دیکھ لیتے ہیں ابھی ایکس کی یہ جو ہے ویلیو ہے یہ ٹیو ہوں گی کیونکہ یہ ٹین ہمیں رکھی ہے ٹھیک ہے اہرر دے گیا کیوں دے گیا ہم نے ایسی کیا چیز غلطی کیا ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی چیز مس ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم نے سیمی کولن مس کر گیا سیمی کولن جس ٹین بھی مس ہوگا آپ کا لازمی آیا رہا گا پی اچ پی شماعت میں سیمی کولن اپنے مس لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیمی کولن یہاں مس تھا اور یہ ای کر دے گیا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں آپ پھر ایرہ دے رہا ہے آنی چاہی ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کیوں دی ہو ہے کیونکہ یہ دیکھیں ایکس کی ویلیو ہمیں ٹین دیا اور ہمیں یہاں پکا رہے ہیں اب یہ اس کو نار ٹیکل تو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ فالس دے گیا کیوں کیونکہ یہ ہم نکھا کہا جی اس کی اقل نہیں ہے ٹین کے اب ہم کیا کرتے ہیں یہیں پہ ڈاٹ سے لگا رہنے دکھتے ہیں اور ہم اب else if کو use کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں else if else if کس لیے use ہوتا ہے پہلی condition satisfy نہیں ہو رہی تو یہ دوسری condition run کرے کیا اگر پھر یہ run کرے and the end جب بھی اتنے بھی else if ہیں ان کو run کرے then اس کو دیکھے فالس کو ٹھیک ہے آپ کیا یہ پہلی condition satisfy نہیں کی آپ یہاں میں میں لکھ دیکھتا ہوں dollar y is equal to ہم نے یہ رکھا ہے جی 19 ٹھیک ایک کو ہم لکھ دیکھتا ہوں condition satisfy اوپر بھی condition satisfy لکھ دیکھتا ہوں condition تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ رہے condition satisfied ٹھیک کہ یہ چیز میں اوپر بھی ایک کو کرا لکھتا ہوں نکچہ میں کار دوں گا condition not satisfied اب کیا ہے یہ چھو 3 truth یہ فالس ہو گیا تھا نا مطلب x 10 k نہیں ہے equal آپ یہ دیکھیں پھر اس نے کیا کہا چیک کیا dollar y جی ان اس کی equal ہے جی بالکل equal ہے پھر یہ کا نام میں اس کو اگر یہاں پہ ہوگا تو یہ condition satisfy ہوگا پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر آگے else reflect ہوگا تو اس کو check کرے گا نہیں تو پھر and then else کو check کرے گا اب دیکھیں یہ کیا condition satisfied کیوں آ گیا کیونکہ ہم نے یہ else shift لگا دیا ہے else if کیا ہے پہلے if کی condition لکھ چلی یہ والی condition یہ ہے تو فالس ہوگی جی پھر یہ چلی else if کی یہ true ہوگی تو اس نے condition satisfy کر دیا اب میں کیا کر دیتا ہوں دونوں conditions کو wrong کر دیتا ہوں یہ بھی جی یہ بھی اب کیا ہوگی دونوں conditions wrong ہوں گیا اب یہ condition not satisfy آگا اب میں اس کو کار دیتا ہوں equal to دیکھنا condition satisfy آگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو string میں بھی check کر دیتے ہیں جس کا میں ہم کہایا تھا job کا یہاں پہ ہم کہا لیتے ہیں job title job title is equal to admin اگر وہ admin ہو تو کیا کر دیتے ہیں تو کیا کریں ہمیں کرا دے کے بھائی صاحب admin ہے admin سمی کالن لازمی پھر ہم لگاتے ہیں else if کی else if یہاں لگا دیتے ہیں اگر job title ہے imply is equal to imply is equal to تو کیا کر دے جی echo imply imply لگاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ہم اس کی condition لگا دیتے ہیں echo یہ بھائی آؤٹسائیڈر آؤٹسائیڈر لگ دیتے ہیں یہ ہمارا کوئی نہ نہ ایڈمن ہے نہ ہمارے ایمپلائے آئے یہ آؤٹسائیڈر ہے آپ دیکھتے ہیں اوہ اررر دے گیا 26 میں ہم نے کوئی ایمی کا مس کر گیا ہوں گا امید کرتا ہوں echo ہاں یہ ہم مس کر گئے ہیں یہاں نیچے لے آئے ہیں غلطی کر گئے یہاں پہ اس کو یہاں پہ close کرنا پھر اس کی condition شروع ہوگی اب چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا condition satisfied یہ imply کٹھا جوائن ہو گیا اس کو فیلال میں کومنٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو یوں relatively بھی زیادہ سے چیزوں کو کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک کو نہیں کرنا چاہرے تو آپ simply اس کو یوں بھی کومنٹ کر سکتے ہیں میں سارا کومنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایمپلائے آگیا ہمارے پاس یہ ہمارے ایمپلائے ہیں یہ ایمپلائے اب میں کیا کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ ناٹ لگا دیتا ہوں تو اب یہ پہلے سب سے پہلے کیا شوک کر رہے گا ایڈمن شوک کر رہے گا کیوں اب یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے پھر یہ پہل سے پہ آئے گا سب سے پہلے اوپر والی چیز کو دیکھے گا پھر یہ نیچے آئے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلی condition satisfied ہوگی اس نے ایڈمن دکھا دیا اور اس نے لسف پہ دیا بھی نہیں ہے یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے خیال رکھنے کیا پہلے دیکھیں یہ satisfy ہوئی تو دوسری کو نہیں دیکھیں گا بیچے آپ میں ہزار لینے لکھی ہوئی ہے لسف کی اب پہلے جو condition satisfied ہوگی جو سب سے پہلے satisfied ہوگی وہ شوک رہے گا یہ نہیں کہ آپ نے پوری list بنا دیا اب آپ کہیں جی کہ میں آپ کو expect کر رہے ہوں لازمیں کے وی میں نے لازمیں دکھانا اوپر کوئی satisfy ہوگی condition تو وہ کیا ہوگا simply وہ اس کو شوک رہا دے گا جو بھی condition satisfied اب یہ نارٹ اکول لگایا ہے اب میں یہ بھی نارٹ اکول کر دیتا ہوں تو اس کو کچھ بھی نہیں کرے گا یہ اس کا effect نہیں کیونکہ پہلی condition satisfy ہو چکی admin نہیں رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ نارٹ اکول تو میں نے لگا دیا بیشہ کہ آپ اس کو equal کریں بیشہ جو مرضی کیونکہ یہ پہلی condition satisfy ہو چکی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہوگی پھر بھی مزید کوئی question ہو else if related یا کوئی بھی جو میں نے آپ لوگوں کو already سمجھا چکا ہوں آپ دیکھیں پورا course جا رہی ہے اب جو لوگ سکھنا چاہیں ایک ہی دکھا پہ آپ کو پورا playlist مل جائے گی link بھی نیچے description میں مل جائے گا نہیں تو آپ ویسے بھی چینل میں جا کے playlist سے دیکھ سکتے ہیں playlist اس کا کافی بنیئے اسے PHP کی نہیں یہ python کیا ہے اور بھی کافی ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں آپ کے پاس ٹائم میں کچھ سکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خیار رکھے گا اپنا take care اللہ